سیال خاندان بنیادی طور پر پنجاب کا ایک زمیدار قبیلہ ہے لیکن اس سے تعلق رکھنے والے افراد اب سندھ اور بلوچستان میں بھی آباد ہیں پنجاب کے سیال اپنے نام کے ساتھ سردار، مہر، نواب خان اور ریکہ لہکہ بھی استعمال کرتے ہیں پنجاب میں یہ قبیلہ جنگ کے علاوہ سرگودہ، خشاب اور فیصل آباد کے کئی ازلام آباد ہیں جی ناظرین محترم آج ہم بات کر رہے ہیں سیال خاندان کی تاریخ کے حوالے سے امید کریں گے کہ آپ یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں گے میری تمام نئے ناظرین سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ لوگوں کو بروقت مل سکیں ناظرین محترم سیال قبیلہ جو کہ بیان کیا جاتا ہے کہ سیال جو کہ ایک پنوار راجپوت رائے شنکر کی اولاد تھا جو آل آباد اور فتح پور کے درمیان علاقہ دھرنگر کا رہنے والا تھا ایک کہانی یہ بھی ہے کہ پنواروں کی ایک شاک دھرنگر سے نکل مکانی کر کے جون پور چلی گئی جہاں شنکر پیدا ہوا گورنر پنجاب ایڈی مکنیلن کے مطابق شنکر کے ہاں تین بیٹے پیدا ہوئے جن کا نام گیو، سٹیو اور سیو رکھے گئے انہی سے جنگ جنگ کے سیاہ لون شاہ پور کے خوشاب کے ٹیوانو اور پنڈی کیپ کے گیبوں کی نسل چلی ناظرین محترم ایک اور روایت کے مطابق ریایہ شنکر کا اکلوتا بیٹا تھا یہ کہ ٹیوانو اور گیبوں کے مورسین محض شنکر کی اہم جد رشتہ دار تھے کہا جاتا ہے کہ شنکر کی زندگی میں تو یہ تمام قبیل بہم شیر و شکر رہا مگر شنکر کی وفات کے بعد ہی ان میں شدید جگڑے شروع ہو گئے جس وجہ سے بارہ سو اکتالیس سے چھتالیس میں اس کا بیٹا سیال سلطان رکن الدین کے بیٹے علاو دین گھوری یا مسعود شاہ علاو دین کے دور حکومت میں پنجاب کی طرف نکل مکانی کر گیا یہ شواہد بھی ملتے ہیں کہ قریب یہ وہی دور تھا جب متدد راجپوت خاندانوں نے مجودہ ہندوستان سے پنجاب کو نکل مکانی کی ادھر اسی زمانہ میں بابا فرید الدین کنشکر رحمت اللہ علیہ کے دینی تعلیمات اور اخلاق حسنہ کی بدولت یہاں اسلام خوب پھیل رہا تھا کرین کی آس ہے کہ سیال عوارہ گردی کرتا ہوا اجودن مجودہ پاک پتن جہ پہنچا اور بابا فرید الدین کنشکر کے ہاں نشرف با اسلام ہوا بارہ سو پیسٹھ میں بابا فرید الدین کے وسال تک یہ انہی کے پاس مقیم رہا مشہور ہے کہ بابا فرید الدین نے بشارت دی کہ اس کی اولاد دریائے چناب کے آس پاس کے علاقوں پر حکمرانی کرے گی سیالوں کے آگے بھی بہت سی سب گوتے ہیں ان میں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ جس بھی قوم کے نام کے آخر میں آنا لفظ ہوگا وہ سیال ہی ہوگا مثلا فتیانہ سرگانہ جمیانہ نبرانہ علی کھلانہ وغیرہ نظرین محترم سیالوں کی رشتہ داریاں راوی کے کھرنوں کے ساتھ بھی رہی ہیں اس کے علاوہ چناب کے علاقے کی ایک اور قوم چدر راجپوت کے ساتھ بھی ان کی رشتہ داریاں رہی ہیں ایک اور روایت کے مطابق یہ رائے درست نظر آتی ہے کہ سیال ٹیوانا اور گیبے رائے شنکر کے تین بیٹے بل ترتیب سیو ٹیو اور گیو کی اولاد ہیں سیال اور ٹیوانا بھی اس تعلق کو کسی حد تک تسلیم کرتے ہیں اسی بنا پر راجپوت قبل کے اس گروہ کا پنوار ہونا خلاف امکان نہیں کہا جاتا ہے کہ گیبو خاندان سیال اور ٹیوانا کے بعد پنجاب آیا اور فتح جنگ پنڈی گیب کے نیب پہاڑی علاقوں میں آباد ہوا یہاں وہ آوانوں گکھروں اور دیگر پروسی قبل کے مقام قیم رہے حتیٰ کہ رجید سنگھ نے انہیں سترہ سو اٹھانوے سے دنانوے میں مطیق کر دیا ناظرین مدرم یہ تھی ہماری آج کی تاریخی ویڈیو سیال قوم کے حوالے سے امید کرتا ہوں آپ لوگ اس کو ضرور پسکے